عرض کیا ہے کہ قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے اور کلم اٹھاؤ تو بس حمدِ کبریہ کے لیے اور کلم اٹھایا نہ ہو جس نے مرتضیٰ کے لیے کلم اٹھائے نہ وہ ناتِ مصطفیٰ کے لیے کلم اٹھائے نہ وہ ناتِ مصطفیٰ کے لیے اور کلم اٹھائے ہو جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے اور آخری شہر جو پڑھنے کے لیے میں نے مصرہ ان کا دھوڑایا ہے وہ شخص ہو نہیں سکتا استاد کبھی خدا کے لیے اور جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے ایک مصرہ آیا تھا لکھ نو سے بھئیہ تین شیر لکھائے دیجئے چار لکھائے دیجئے لکھا دیا تو مصرہ اتنا اچھا تھا کہ ہم نے بھی ایک قطعہ کہہ لیا کہ نجف مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا سنیے شیر اہلِ نظر ہیں کہ نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل اشیرہ میں نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل اشیرہ میں یہ بادِ حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے یہ بادِ حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے اور علی دستِ نبی پر یوں غدینِ خم میں جیسے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے اور نام اس کے قائل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال میں نبوت ملی ہاں اعلان نبوت آپ نے فرمایا اور نام اس کے قائل ہے کہ غدیرِ خم میں مولا بنائے گئے اب سنیے وہی سے بات ہے اب وہاں پہنچ گئے تو ایک قطع اور سن لیجئے بادِ رسول دی کی حفاظت کے واسطے بادِ رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ اعلان بادِ رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ اللہ حفاظت اللہ حفاظت اللہ حفاظت نہیں جی اللہ حفاظت اللہ حفاظت اللہ حفاظت ہاں بادِ رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ فرمان اللہ حفاظت اللہ حفاظت اللہ حفاظت جو سن لیجئے ارض کیا ہے مطلعہ ارض کیا ہے کہ کسی کے حسن کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کسی کے حسن کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نظر مسروف نظارہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے جہاں پردہ وہیں جلوہ جہاں پردہ وہیں جلوہ جہاں جلوہ وہیں پردہ جہاں پردہ وہیں جلوہ جہاں جلوہ وہیں پردہ جو ہے پردہ وہی جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہے کعبہ مرکز اسلام و آقا مرکز ایمان ہمارے دین کا رشتہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اہلِ نظرے دیکھیں گا ردیب تو نہیں ہٹی ہے ہمارے دین کا رشتہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے زمین پر ہم ملائک آسمہ پر ذکر کرتے ہیں زمیں پر ہم ملائک آسماء پر ذکر کرتے ہیں میرے سرکار کا چرچہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے میرے سرکار کا چرچہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے نبی کا پڑھتے ہیں کلمہ جنہوں انسان دونوں ہی اثر تبلیغ حضرت کا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اثر تبلیغ حضرت کا اور یہاں ہے سائے رحمت وہاں زلے شفاعت ہے یہاں ہے سائے رحمت وہاں زلے شفاعت ہے تنے بے سایہ کا سایہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تنے بے سایہ کا سایہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے جی حضور نہ ان کے اتنا شیر کہیں پہیں نہ ان کے اتنا پڑھ پہیں پہیں یہ جارم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے یہاں ہے سائے رحمت وہاں زلے شفاعت ہے تنے بے سایہ کا سایہ ادھر بھی ہے ادھر بھی یہاں زمزم پیو کوسر پیو میدان محشر میں کرم کا موجزن دریہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر ہم اور ادھر اہل فلک ہے مہو نزارہ جمالِ گمبدِ خضرہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور شیر سنیے صحابہ کعبے میں اور انبیاء پیچھے ہیں اقصہ میں امامت پر میرا آقا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور شیر سنیے ہے دوشے پاک پر جلوہ فگن حسنین یا کہیے نبی کے نور کا جلوہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور جمالِ مسجدِ نبوی بہارِ روزہِ جنت جمالِ مسجدِ نبوی ریاض الجنہ بہارِ روزہِ جنت حسیب فردوس کا نقشہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے حسیب فردوس کا نقشہ ادھر وہاں حالت کیا ہوتی ہے وہ سن لیجئے کہ زور سے اگر آپ بولے تو لا ترفہو اسوا تکم کے زمرے میں آ جائے تو بغل میں دیکھا کہ لوگ اتنا اندر سے آنسو ابر رہے مگر تبا رہے کہ نہیں اٹھتی ہے جالی پر نگاہیں شرمِ اسیاں سے دبی آواز میں رونا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے دبی آواز میں رونا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور قبا کا وہ حسی دامن احد کی وہ حسی وادی وہ ہر منظر بہار افضہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ محراب اور بلند افلاق سے رتبے میں وہ ممبر گمہ عرش مولا کا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور آخری شیر سن لیجئے مسلمہ پہلے ہیں پھر شیعہ و سننی ہیں ہم دونوں آج کا پیغام لے جائیے مسلمہ پہلے ہیں پھر شیعہ و سننی ہیں ہم دونوں رسول پاک کا کلمہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے مسلمہ پہلے ہیں پھر شیعہ و سننی ہیں ہم دونوں مسلمہ پہلے ہیں پھر شیعہ و سننی ہیں ہم دونوں رسول پاک کا کلمہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے رسول پاک کا کلمہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور مجیب آخر تو مدہ ہے سہے دنیا وہ دی ہے جب مجیب آخر تو مدہ ہے سہے دنیا وہ دی ہے جب تو پھر تجھ پر کرم ان کا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو پھر تجھ پر کرم ان کا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور آخری ایک قطع پڑھ دوں آج کا پیغام اچھا اچھا ہی اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف ہی اتحاد جہاں کہ اتحاد کا بینہ لگتا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو تفرقہ نہ کرو تو وہ رسی کعبیں پکڑ لیتے ہیں مدینیں پکڑ لیتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ہی پکڑتے ہیں ونہ یہ عالم نہ ہوتا سنیے کہ ہی اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف اور بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے ہی اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے اور قرآن صاف صاف کہا لا تفرقو قرآن صاف صاف کہا لا تفرقو دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا قصور ہے وقت تین شعر کے لئے ہوں زہمت ہے یہیں لئے کہا ہے کہ نماز رو جاؤ حج کا بھی احتمام کرو نماز رو جاؤ حج کا بھی احتمام کرو طویل سجدے کرو دیر تک قیام کرو رفا یدین کرو یا بغیر رفا یدین سلام پھیرو کبھی یا کبھی سلام کرو یہ سب ہے آپ کی خود اپنی زندگی کا سوال یہ سب ہے آپ کی خود اپنی زندگی کا سوال خدا کے بندوں کی خاطر بھی کوئی کام کرو خدا کے بندوں کی خاطر بھی کوئی کام کرو نبی تمہارے ہیں اخلاق کی بلندی پر جو ہو سکے اسی خلقے نبی کو عام کرو جو ہو سکے اسی خلقے نبی کو عام کرو نبی تمہارے ہیں اخلاق کی بلندی پر جو ہو سکے اسی خلقے نبی کو عام کرو اور پھر یہ قطع اسی سے جڑا ہوا خلوص و پیار و محبت کو اتنا عام کرو ہے جن کے سینوں میں کینا انہیں بھی رام کرو اور کرو عمل جو عمل میں جو کردار مصطفی روسن یہ سچ ہے آج بھی دل جیتنے کا کام کرو